سب سے پہلے میاں صاحب کا شکریہ دا کروں گے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر ہمیں ٹائنگ لیا فلاسفر کا کول ہے سیت مند دماغ کے لیے سیت مند جسم ضروری ہے معاشرے میں سیت مند نوجوان معاشرے کا حسن ہوتے ہیں اور اس کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں بہت ضروری ہیں میں ان غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے ٹورنامنٹ کو کامیاب بنانے میں جن کا ہاتھ ہے ٹیم کمیٹی ارگنائزرز فضل عباس اجاز حسین مار اقبال حسین مریض عباس خوضی زوار سکلین عباس انہوں نے بڑی محنت کی ہے کوشش کی ہے اور انہی کی محنت سے یہ ٹیم میں کامیاب ہوئی ہے اس میں تین ٹیمیں تھیں سوری چار جن میں آج سیم فینل اور فینل تھے پہلا سیم فینل جو ہوا ہے وہ مہر یونائٹڈ با مقابلہ مہر کلندر اس میں فاتح ہے مہر یونائٹڈ اور اس میں من اف دی میچ قرار پائے ہیں میں آمیر علی با دیتا ہوں اور اس کو انہم دینے کے لیے میں اسٹیج پر دعویٰ دیتا ہوں بھار اقبال حسین کو کہ وہ آئے اور ان کو اپنے ہاتھوں سے انہم دے گئے دوسرا سامی فینل مہر کلندر با مقابلہ مہر بادشاہ جس میں فاتح ہے مہر بادشاہ اور اس کا مینافتی میت ہے شہزاز زفر سلاملہ مہر بادشاہ مہر بادشاہ سلاملہ جو بہترین بالر قرار پائے ہیں وہ ینگ نوجوان ہے اور اللہ پاک سے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ مزید اس میں ترقی ترقی کریں بہترین بالر کا جو ازاد حاصل ہے وہ ہے شہزاد اجاز اس پورے ٹورنمیٹ میں جو بہترین پلیئر قرار پائے ہیں بیٹس مین کے طور پر وہ ہمارے سینئر کھلاڑی اور جنہوں نے ہماری اس ینگ جنریشن کو اس کرکٹ کو یعنی آگے لے کے گئے اور ان بچوں کو استاد کے طور پر مانے جاتے ہیں ان کو سکھلایا ہے کھلایا ہے اور آج یہ بچے انہی کی محنت سے آگیا ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں میں دعوت دیتا ہوں اس کے بعد ہے باری بہترین فیلڈر کی اس پورے ٹورنمیٹ میں جس نے بہترین فیلڈ کی ہے وہ ہیں اسگر علی اس کو انام دے کیا ہے بہترین کیپر بہترین کیپر میں جس نے یہ وارڈ حاصل کیا ہے وہ ہے یوسیف رضا ماشاءاللہ بچ گیا ہے جس بندے نے سب سے زیادہ بونڈریز لگائی ہیں چوکے چھکے وہ ان کا تعلق ملتان سے ہے مہر ضمیر عباس اور یہ سینگر سندھاری ہے ہمارے کیا ہے اس کو انام دینے کے لیے مجھے بہترین عباس کو اس کے بعد سب سے زیادہ چھکے جس کھلاڑی نے لگے ہیں وہ بھی اس کا نام بھی ضمیر ہے ضمیر جونئر اس کو نام دینے کے لیے مجھے بہترین میں محسن رضا کو دعویٰ دوں گا تو وہ آئیں اور اپنے ہاتھوں سے آئیں اس کونگا منٹ کے جو چیف آرگنائزر تھے وہ ماشاءاللہ ہمارے بسی کے بزرگ ہیں اللہ ان کا سایہ ہم پر قیم و دیم رکھے اور ان سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہتے ہیں مہر اقبال حسین ان کو یہ نام دینے کے لیے میں مزارش کروں گا اس کے بعد ان چارج ٹورنمنٹ کمیٹی وہ ہمارے فوجی بھائی ماشاءاللہ نیوی میں ہوتے ہیں کراچی میں اس کے باوجود چاہ وہ وہاں بھی ہوں پھر بھی ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں اور بچوں میں ایک لگن اور ولولہ یعنی جاگر کرتے رہتے ہیں اس کو انام دینے کے لیے میں دعوت دوں گا مارز امیر عباس کو آپ کی بھرپور تعلیمیں تشریف لاتے ہیں محسن رضا اس میں محر فضل باس مہدی الائیڈ منیجر مہدی الائیڈ وہ بھی ہماری ہر جب بھی ہم ٹورنمنٹ کرواتے ہیں تو وہ ضرور شرکت کرتے ہیں ان کی میربانی ہے اپنی مصروف یاد سے ٹائم نکال کے آتے ہیں اس کو انام دینے کے لیے میں جو کشف کروں گا مہر زشان سہارن صاحب کو کوئی وہ آئے اور اپنے آتے سے انام دیں سباد کوارڈینیٹر ٹورنمنٹ وہ نام ہے مہر حسنین رضا جو کہ نشتر میں جاب بھی کرتے ہیں اس کے باوجود اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں ہمارے بستی میں برچڑ کا رسل لیتے ہیں اس کو انام دینے کے لیے میں دعوت دوں گا مہر انصر عباس آفشالی مہر سینئر پکٹر ہیں میں بچپن سے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ ہمارا خاندان جو ہے الحمدللہ بچے پڑھے لکھے ہیں اور ہمارے خاندان میں آپ بھی دیکھتے ہیں اردگر کا جو علاقہ ہے وہ کسی نہ کسی غل سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں الحمدللہ میں بار بار الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی نوجوان کسی بھی غل سرگرمی میں اس کا ہاتھ نہیں ہے آج تک کوئی ایسی شکایت ہمیں نہیں ملی صرف یہی ہے یا پڑھتے ہیں یا جاب کرتے ہیں یا پھر یہ کبھی کبھی کرکٹ کھیل لیتے ہیں تو اس اس کی اس کے بعد اس پورے ٹورنمیٹ میں جو سب سے زیادہ اس پورے ٹورنمیٹ میں جس نے سب سے زیادہ اچھی کارکر کی دکھائی ہے مانشاللہ ہیلڈی بھی ہیں اس کے باوجود ایجڈ بھی ہیں پلیس میں بھی ہیں پھر بھی مانشاللہ اس پورے ٹورنمیٹ میں سب سے زیادہ ہم یعنی کھیلے ہیں اور مین آف کی سریز کا آبادہ سے ہے اس کے بعد ٹیم میں جو سب سے زیادہ جوش بڑھانے کے لیے ہمارا ایک کرکٹ گروپ ہے اس گروپ میں سب سے زیادہ جو ایکٹیو رہتے ہیں ان کا نام ہے مار انصر عباس آفشالی مار اس کو نام دینے کے لیے شائع عباس کو اکرمائیں اور اپنے ہاتھوں کے نام کندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب کندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی اس علاقے میں اس حلقے کو ہر دور میں سیاستدانوں نے مختلف وعدے کیے لولی پاپ دیا اور چلے گئے میں جب سے سمبلہ ہوں یہی دیکھتا آ رہا ہوں آتے ہیں وارڈ لیا مختلف خواب دکھائے اور اس کے بعد پانچ سال اندار کرنا پڑتا ہے کہ کب آئیں گے اور جیسے یہ الیکشن قریب آتا ہے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کسی کے کوئی فوت کی تو نہیں ہوئی تو یہ سیاست ختم ہونی چاہیے اور اس سیاست کو ختم کس نے کرنا ہے جو ہمارے اپنے علاقے میں سے اور ہم میڈل مین لوگوں میں سے جو آگے آئے گا اور اس کے لئے ہمیں ایک بہت بڑا چانس ملا ہے ہمیں اللہ پاک نے ہم پر کرم کیا ہے اور اس صورت میں ہمیں میاں صاحب ہمارے سامنے آئے ہیں ہر دل عزیز سکیت ہے اس علاقے کو ہر دور میں جو لولی پاپ دیا گیا تھا اس سے چھٹکارے کے لئے میری یعنی آپ سب سے روکیسٹ ہے کہ جو جو آپ کے جاننے والے ہیں علاقے میں گھر میں جن سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے لئے آپ میاں صاحب کے لئے ووٹ کے لئے اپیل کریں گے یہ ہمارا اپنا ووٹ ہے ہم یہ سمجھیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہر بندہ اللہ کرے کامیاب ہوں ہماری دلی دعا ہے انشاءاللہ ہوں گے اور جب یہ کامیاب ہو جائیں گے تو ہم ایسے فیل کریں گے کہ آپ میں سے ہر ایک ایم پی ہے یہ وہ وحض شخصیت ہیں میاں مجیب ہان صاحب جنہوں نے عملی طور پر کام کچھ کیے اور کر رہے ہیں ماشاءاللہ یعنی الیکشن لڑنے سے پہلے جس میں سب سے زیادہ غریبوں کے لئے جو خوشی گمی میں سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے اچانک بالفرض اللہ نہ کرے کسی کے ہاں کوئی فوت کی ہو جاتی ہے سب سے بڑی جو ضرورت ہے ٹینٹ کے حوالے سے برتن کے حوالے سے وہ مصروف ہوتے ہیں تو کبھی کوئی مسئلہ کبھی کوئی ماشاءاللہ میاں صاحب نے وہ پورے علاقے کے لئے کھلے دل سے ہر چیز آویلیبل کیا اور فری ہے اور یہ کسی بھی سیاستان کسی وڈیرے نے ایسا کسی قسم کا کوئی فلائی کام نہیں کیا یہ وید شخصیت ہیں یعنی الیکشن میں آنے سے پہلے انہوں نے یہ فلائی منصوبہ بنے ہے اس کے ساتھ ہی میں نے سنا ہے کہ میاں صاحب نے ادھر کسی علاقے میں قبرستان کے لئے بہت بڑی جگہ لے کر دی ہے یہ بھی بہت بڑی ہمارے لئے کامیابی ہے یعنی ایک آخرت کے لئے بھی ہے اور دنیا کے لئے بھی ہے اور میں اسی اس میں ریکویسٹ بھی کروں گا سیکھویسٹ بھی ہے سیمی فینل میں ایک بچے نے بہت اچھی پرفارمنس سکھائی ہے مین آف دی میچ اس کو ملے سیمی فینل میں مہر طیب رضا مہر طیب رضا اس پورے ٹھونگا میٹ میں باری آتی ہے کیپٹنز کی جو تیسرے نمبر پہ ہیں تھرڈ پوزیشن مہر کلندر اس کے کپتان ہے مہر ساجد علی میں دعوت دوں گا مہر ساجد علی کو سٹیج پہ رہیں اور سٹیج پر آپ کی بھرپور تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں میاں مجید احمد حان صاحب موسیقی 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 پینل میچ میں بہت اچھا مقابلہ ہوا اور ہم سب جو تماشائی میچ کے جو دیکھنے والے وہ یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ مہر یونائٹڈ جو ہے وہ بینر ہے پینل میں اور مہر بادشاہ جو ہے وہ ہار جائے گی لیکن اس سب میں جو مہر بادشاہ کے کپٹن ہے شزاہ زفر انہوں نے بہت ہی اچھی گیم کھیلی اور مقابلہ جو ہے اپنے حق میں کیا تو اس میں سیکنڈ رنر اپ مہر یونائٹڈ کے کپٹان کو دعوت ہوں گا مہر فراست علی جب مہر بادشاہ جائے گیم کھلاڈی اور ہر کپٹان کے خواست ہوتی ہے کہ میں اپنا فینل جیتوں اور اس میں کافی مراحل اونچ نیچ آتی رہتی ہے اس کے باوجود جو جیتے ہیں اس کے لیے بہت اچھا موقع ہوتا ہے اس میں جو جسٹریم نے یہ میت جیتے ہیں فینل مہر بادشاہ ٹیم ہے اور اس کے کپٹان تھے مہر شہزاد زفر جو کہ فرزاندے ہیں ہمارے خاندان کا فخر مہر ڈاکٹر زفر حسین تنویر آخر میں میں تہ دل سے مشکور ہوں میاں مجیب احمد صاحب کا کہ وہ اپنے اور میاں صاحب نے جو ہماری فینل میں رنر اپ اور میچ وینر ٹیم تھی میچ وینر ٹیم کو پندرہ ہزار پی نکت کیشن ہوا جائے ہیں میاں مجیب احمد صاحب کو دس ہزار پی نکت کیشن ہوا جائے ہیں اب میں دعوت دوں گا میاں مجیب احمد صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ اپنے ڈی اور بھولになڈ چمس ساں صاحب کوئید آپ چاہینے alguém کر دیں گئے ہیں اپنے دب Realm کہ اے طرحق کو تخوان دے گئے ہیں میں سو mammان پی نکم اندازلاتل میں کچی نیکc اس بحال سے سچن استہاد میاں مجی دیں گے ہیں میاں مجی میاں مجی جنگ جنگ میاں مجی ہمارے کتی دارا ربنایا نہیں آجی ہمیں امارت کیم کو ہی چلی کر دیا ہے نہیں نہیں آخری آبارج بھی بنایا نہیں بھی میں کو مرے سے میں بھی ہدا کرنا آگلے آفتے تیرا میرا دیکھ یہ ہے سار بہت شکریہ کو سار ٹائم کٹ کے آئے ہو سار کو بڑی خوش ہی رہی ہے سار کو بڑی خوش ہی رہی ہے سار کو بڑی خوش ہی رہی ہے کیم پر کروں سار کو بڑی خوش ہی رہی ہے کیم پر کریں